یہ چند قدم چلتے ہیں رسم وفا نبھانے کے لئے قبرستان تک چلے گئے جب اس کو منو من مٹی کے نیچے رکھ دیا گیا تو اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے نہ بیٹا دیکھتا ہے نہ بیوی دیکھتی ہے نہ ماں باپ دیکھتے ہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے تو مال ایک انچ کھسکنے کے لئے تیار نہیں اہلو ایال کچھ دور گئے پھر شہر خموشہ میں تم کو تنہ تنہا منفرید چھوڑ کر واپس آ گئے وہ حدیث عبرت کے لئے ہے کہ جب آدمی دفن کر کے پلٹتا ہے تو مردے کو واپس ہونے والوں کے قدموں کی آہاڑ سنا دی جاتی ہے برہلویہ نے اس کو ایک دوسری چیز کو پلے جا کر کے پھٹ کر دیا یہاں مردے کو واپس جانے والوں کی قدموں کی آہاڑ اس وجہ سے سنائی جاتی ہے تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو کی زندگی میں جن کے ساتھ میں نے تعلق رکھا ان کے لئے میں نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی وہی لوگ اب مجھے تنے تنہا چھوڑ کر شہر خموشہ میں واپس جا رہے ہیں حسرت کے لئے جانے والوں کے قدموں کی آہٹوں سے سنائی جاتی ہے دوسرے لوگوں نے اس کا کیا مطلب نکال لیا ہے کہ مردے اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں لیجئے جانب علی کہاں کی بات کہاں پھٹ کر دی گئی تو مال ایک انچ چھسکنے کے لئے تیار نے ہوا اہلو ایال تھوڑی دور گئے اور واپس آگئے اب تنے تنہا قبر میں موجود ہے حیران و پریشان ہے چاروں طرف تاریخی ہے وہاں ایک چیز آ کر کے اس کے سامنے کھڑے ہوتی ہے عمل گھبرانہ نہیں میں اس تاریخی میں تیرے لئے روشنی ہوں میں اس تنہائی میں تیرے مونس ہوں میں اس تنہائی میں اکیلے پن کے اندر تیرے غمخار ہوں تیرے ہمدرد ہوں گھبرانہ نہیں میں تیرے ساتھ ہوں اللہ وبر جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا اس کے اوپر آدمی کی محنت نہیں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہے دو آپس آ جاتی ہے ایک اس کے ساتھ جاتی ہے ساتھ جانے والی چیز اس کا عمل ہے یہاں ایک بات قابل غور ہے کون سی چیزیں لوٹ آتی ہیں اہلو ایال لوٹ آتے ہیں مال لوٹ آتا ہے یعنی مالی فائدہ اس کو اب نہیں پہنچایا جا سکتا مال لوٹ آیا مالی فائدہ اس کو نہیں پہنچایا جا سکتا کیا پہنچتا ہے اس کو اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے یہ کہ کسی اور کا عمل اس تک نہیں پہنچتا اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے جو عمل اس نے خود کیے ہیں اس کا عمل عملوہو کسی سے بھی ترجمہ کرو اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے کسی اور کا عمل اگر اس کے ساتھ جاتا کسی اور کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا تو حدیث میں اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے عملوہو کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ باقی رہنے والا صرف اس کا عمل ہے کوئی عمل کر کے اس تک نہیں پہنچا سکتا دوسری حدیث وَا نَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَا قَال اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِن قَطَاعَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِن صَلَافَةٍ اِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمِي يُنْتَفْعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَلِحٍ يَدْعُ لَهُ رواہ مسلم في کتاب الوسیعہ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الوسیعہ کے اندر لائیں جہاں وسیعتوں کا بیان ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اِن قَطَاعَنْهُ عَمَلُهُ تو اس کا عمل اس سے الگ ہو جاتا ہے اس کا عمل سے الگ ہو جاتا ہے کیا مطلب اب نہ تو مرنے کے بعد وہ کوئی عمل کر سکتا ہے عمال کا سلسلہ ختم اب کوئی عمل اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا اور نہ خود کوئی عمل وہ کر سکتا ہے اِن قَطَاعَنْهُ عَمَلُهُ اس کا عمل اس سے منقطع ہو گیا آدمی مرا کہ عمال کا سلسلہ ختم ہو گیا اب نہ تو کوئی عمل اس تک پہنچایا جا سکتا ہے اور نہ تو وہ خود کوئی عمل کر کے اپنے عمال میں اپنے دفتر عمال کے اندر کوئی اضافہ کر سکتا ہے اور در حقیقت یہ حدیث پاک اس آیت کریمہ کی تفصیر ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ اِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَاعِرَهُ فِي عُنُقِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ کِتَابًا يَلْقَهُ مَنشُورًا ہر آدمی کی نیکی اور بدی اچھے عمر و برے عمل ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے دن تیرے رب وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ کتابًا يَلْقَهُ مَنشُورًا ایک کتاب ہے وہ کتاب اس کے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی اور کہا جاگے کہ پڑ دنیا میں بندے نے جو اچھے برے عمال کیے ہیں وہ اس دفتر میں لکھ دیا گئے ہیں اب وہ دفتر بند ہو گیا اور وہ دفتر اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا اب قیامت کے دن ہی یہ دفتر کھولے گا پھر نئے سیرے سے کوئی چیز اس کے اندر کیسے لکھی جائے گی لکھنے والے تو اٹھا لئے گئے ہیں مرنے کے بعد اب کوئی آدمیہ کر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے عمال میں اضافہ ہوتا ہے برحقیقت وہ اس آیت کریمہ کا منکر ہے اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کا دفتر عمال لپیٹ دیا گیا اور اس کی گردن میں ڈال دیا گیا اب قیامت کے دن ہی اس کے سامنے کھولا جائے گا قرآن حکم بولتا ہے وَنُوْخُرِجُوا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَهُ مَنْشُورًا اس دفتر کو اس کے سامنے کھولا جائے گا پھر بولا جائے گا اپنی کتاب پڑھ لیں ایک حدیث میں نے بیان کی تھی نا حدیث ابتاقہ ایک آدمی ایسا ہوگا کہ 99 دفتر گناہ ہو کے اس کے سامنے پھیلا دی جائیں گے اور ہر ایک دفتر کی لمبائی اتنی ہوگی جہاں تک اس کی نظر جائے گی اللہ پوچھے گا تُن کیوں منہارا شیعہ کیا جو کچھ لکھا ہوا ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی تو انکار کرے گا کہے گا نا میرے رب نہیں ہے میرے رب پھر اللہ پوچھے گا اَظَلَمَكَ قَتَبَتَيْلْحَافِزُونَ جو لکھنے والے تھے تیرے کندے کے اوپر جو نیکی اور بدی لکھ رہے تھے کیا انہوں نے لکھنے میں کوئی غلطی کی ہے ظلم کیا گیا ہے تیرے ساتھ میرے کتبہ نے لکھنے والوں نے کیا تیرے ساتھ ظلم کیا ہے غالب تو بول دے گا کیا بولا ہے غالب پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق کیا بولتا ہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا وہ تو پرشتوں نے جو چاہے لکھ لیا ہمارا کوئی آدمی تھا لکھتے ہو گواہ ہونا چاہیے اللہ فرمایے گا ظلمک کتبت الحافظون میرے لکھنے والے حفاظت کرنے والے کتبہ نے کیا تیرے ساتھ ظلم کیا ہے فوراں بول دے گا نہیں ہے میرے رب جو کچھ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے حدیث بتا رہے اس کا عمل اس سے منقطع ہو گیا منقطع ہونے کا مطلب اب کوئی عمل اس تک پہنچایا نہیں جا سکتا اور نہ وہ خود کوئی عمل کر سکتا ہے مگر تین چیزیں تین چیزوں کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی پہنچے گا اور یہ تین چیزیں اس کی کمائی ہیں صدق جاریہ ایک ہے صدق جاریہ اور ایک ہے سنت جاریہ دونوں کا فرق سمجھ لیں اگر آدمی نے وسیعت مال کے بارے میں کی ہے تو یہ صدق جاریہ ہے اور اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کے بارے میں اگر وسیعت کی ہے تو یہ سنت جاریہ ہے سو دونوں کا فرق ذہن میں رکھا جائے اگر مال کے بارے میں اس نے وسیعت کی ہے کہ اسے اچھی جگہوں پر خرچ کر دینا تو یہ صدق جاریہ ہے اور اگر اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت دینی تعلیم و تربیت کے بارے میں اس نے وسیعت کی ہے تو یہ وسیعت سنت جاریہ ہے یہ خود اس کا اپنا عمل ہے مرنے کے بعد اس عمل کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا اور علمی انتفروں بھی کوئی علم چھوڑ کر کے یہاں سے گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں دینی علم چھوڑ کر کے گیا ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو مرنے کے بعد بھی اس کا سواب اسے ملتا رہے گا اس لئے کہ اس خطوص کی کمائی ہے خود اس کا عمل ہے اول دن صالحی دعو لہو یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے نیک بنانے میں اس کی کوشش